اڈے تین سے چار لاکھ کسان کرجے سے پریشان کیے ہوئے بینکوں کے آتمہتیاں کر گئے دو طرح کے قانون ہیں پنجی پتیوں کے لیے الگ قانون ہے اور کسانوں کے لیے عام جنتہ کے لیے الگ قانون ہے اگر پنجی پتی دس ہجار کروڑ بیس ہجار پچاس ہجار کروڑ روپیہ بھی مار لے بہت سے لوگوں نے مار لیا آج پندرہ لاکھ کروڑ روپیہ ہے جو بینکوں کا پنجی پتیوں نے مار لیا لیکن ایک بھی آدمی کو اتنے کرجے میں اپنے سجا ہوئی جڑ جاتے نہیں دیکھا اور ایک بھی آدمی کو اتنے بڑے بڑے کرجے میں بھنسی کھاتے نہیں دیکھا لیکن دو لاکھے ایک لاکھے سرکار کا ریکارڈ جن کے پرچے دے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے چڑیہ دیس کی جہاں اتنم کھیتی ہوتی دی لیکن آج آجادی کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ آج کھیتی کوئی کرنا نہیں چاہتا آج کھیتی گھٹے کا سودہ ہو گئی ہے اور اس قدر گھٹے کا سودہ ہو گئی اور بھی اس کے اوپر جو اور قانون آپ کے اوپر تھوپ دیئے ہیں وہ کرشی قانون ان کا نام دیا گیا ہے باسترکتہ یہ ہے کہ وہ کرشی قانون نہیں ہیں اوپر کرنے کے قانون ہیں اور اوپر اپنے دیس کے کسانوں کو ورڈ مارکیٹ سے زیادہ بھاو نہیں دے سکتی اب جب ورڈ مارکیٹ سے زیادہ بھاو نہیں دے سکتی تو سرکار نیونتم سمرتن ملے بھی نہیں دے سکتی اور جب سرکار دیونتم سمرتن ملے نہیں دے سکتی تو اس کو اس سے باہر نکلنے کے لیے ان کو نئے قانونوں کا سہارا لینا پڑا ہے اور جو نئے قانون ہیں ان کا وہ کھیتی ویپار کے قانون ہیں کھیتی قانون نہیں ہیں کھیتی قانون کسی کھیتی قانون ہماری کے اندر کی سرکار نہیں بنا سکتی کھیتی قانون تو پردیس کی سرکاروں نے بنانے ہوتے ہیں یہ ویپار کرنے کے لیے اب آپ کا جو اناج ہے وہ ویپاری خرید دیں گے اور ویپاری کس بہو پر خرید دیں گے مارکیٹ کا ریٹ ہوگا پوری دنیا کا اگر امریکہ سے مکہ سستہ ملے گا تو ہندوستان کا نہیں خریدنے گا اندرہ سو روپے تھا اور ہمارا ایم ایس پی انیس سو چی روپے تھا سرسو کا ریٹ بتیزو روپے ملے گا اگر اگر یہ قانون لاغو ہوتے ہیں لاغو تو ہو گئے ہیں اگر ہم یہ اندولن ہارتے ہیں سرسو کا ریٹ بتیزو روپے ملے گا مکہ کا ریٹ ہمیں گیارہ سو روپے اس بار بیچنا پڑا ہے سرڈے ڈھارہ سو روپے بھاو تھا ہماری دھان ہریانہ میں پنجاب میں آپ کا تھوٹا ڈر تھا تو خرید لیتے ہیں بحار میں اتر پردیس میں اس سال کا ریٹ رہا ہے گیارہ سو روپے گیارہ سو روپے آپ کی دھان ہوگی اور دیس کی ٹوٹل فصلیں اسی طرح سے آپ کو بیچنی پڑے گی کیوں کیوں کہ جو مارکیٹ 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 یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کو کھلی مارکیٹ دے دی گئی اب آپ کہیں بیچیں ہم دو لے کے مارکیٹ پچھ لے کے مارکیٹ آٹھ دو لے کے مارکیٹ یہاں کسان ہے یہاں تو اس کی جیوی کا ہے کھیتی اور امریکہ کے اندر دس کلیٹ پیچزار کلے کے مارکیٹ پچھت سو جار کلے کے مارکیٹ پچھت سو جار کلے کے مارکیٹ کیا پانچ کلے وڑا دس ہجار کلے وڑے سے مقابلہ کر لے گا یہاں کا ہر کام لیور سے ہے وہاں کا ہر کام مصین سے ہے آپ یہاں پہ کپاس بیجتے ہو اس کا ایک ایک ہوا چگنا پڑتا ہے ہاتھ سے لیور لگ گئی اگر امریکہ میں کسان کپاس بیجتا ہے تو مصین اس کو چگے گی ایک بار میں اس سارے کو دوسری مصین آئے گی تو بندر اٹھا کے لے جائے گی یہاں آپ ٹریکٹر لے کے جاؤ گے گھیت میں دو کلے کی جتائی کرو گے دو کلومیٹر لے کے جاؤ گے دو کلومیٹر واپس لاؤ گے وہاں آپ ٹریکٹر جوتو گے تو پانچ چھ آٹھ کلومیٹر سے جا کے واپس گھومے گا کھیت کی جتائی کرنے کے لیے پلاٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جتنے یہاں کے پانچ سات گاؤں ملا کے ہوتے ہیں اتنا تو وہاں ایک آدمی کے پاس ہے وہ بپار ہے وہ بجنس ہے کھیتی ان کا در تاری لاکھ روپے سبسیڈی ہے پر کسان کو امریکہ کے اندر ہم کیا ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے ہم ان کا مقابلہ کسی حالت نہیں کر سکتے اور دوسری بات جو یہاں سب کچھ بپاریوں کو دے دیا کھیتی کا مطلب ہے بھوجن 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 سب کو چاہیے بھوجن کیڑے مکوڑے چڑی جانور کو بھی چاہیے بھوجن بپار نہیں ہوتا اور چند لوگوں کے بھوجن جائے گا اور اگر وہ دیش کے گوداموں میں پھوجن سب میں گوداموں میں چلا جائے پھر وہ دیش کو کھانے کے لیے دے اور دیش کو کھانے کے لیے دے کلو لڑ بیچی نا آپ کو انہوں نے کھرد کے رکھی تھی اور انہوں نے پچاس روپے میں کلو میں کھرد کے آپ کو دو سو روپے کلو میں بیچی تھی آپ کے یاد ہوگا آپ کو پیاج اسی روپے کلو میں بیچا ہے ہمارے سے تو آٹھ روپے کلو میں کھردہ تھا آلو چالیس روپے کلو میں بیچا ہے اور آگے کے لیے ان چیزوں کو اس کارا باجاری کو کنونی مانتا دے دی یہ کیول کسانوں کا اندولن نہیں ہے کسانوں نے تو شروع کیا ہے اندولن تو سارے دیش کا ہے اندولن تو ہر ان کھانے والے کا ہے ہر بھوجن کھانے والے کا ہے اندولن تو دکان والے بھائی بھی لے کے کھاتے ہیں مزدور بھائی بھی لے کے کھاتے ہیں کرمچاری بھائی بھی لے کے کھاتے ہیں کیا آپ اسی روپے کلو میں پیاج لے کے کھا پاؤ گے ارے یہ آٹا جو آج ہم کہتے ہیں انہی روپے میں گہومیں گی ہے یہ آٹا ساٹھ روپے میں بیچیں گے یہ لوگ ساٹھ روپے میں بیچیں گے یہ لوگ آٹا جنتہ کو ہمارے دیس کی جنتہ کو بھوکھی ماریں گے یہ لوگ کروڑوں لوگ بھوکمری کے شکار ہوں گے اور اگر آپ کے اندولن کرنے سے ان کروڑوں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے بھوکمری سے بچ سکتے ہیں اور اس سے بڑا پننے کا کام کیا ہوگا قربانیاں ہوں گی پونے دو سو لوگوں کے قریب بار پڑا ہوا ہے لیکن سرکار کو کسی طرح کی کچھ انتہ نہیں ہے ساتھیوں یہ اندولن ہر حال میں جیتنا ہوگا اور میں دھنے وادی بھی ہوں آپ کے اپنے ہریانہ کے بھائیوں کا ہریانہ کے بزرگوں کا ہریانہ کے جوانوں کا اور اپنی ماتری شکتی کا کہ سرکار چالنے چلتی ہے ہمیں ہندو مسلمان کے نام پہ بانٹا گیا ہندو سکھ کے نام پہ بانٹنے کا پریاس کیا گیا ہریانہ اور پنجاب کے نام پہ بانٹنے کا پریاس کیا گیا لیکن جیتنا جیتنا بی جی پی نے سڑین تر رچے جیتنا جیتنا انہوں نے ترورتہ برتی پیپلی میں ہم ریلی کرنے لگے ہمارے شر پاڑے گئے ہڈیاں توڑی گئی سیول کپڑوں میں پرزنے لگے راستے میں کتنے جگہ کتنے جگہ کتنے جگہ کتنے جگہ کتنے جگہ اب تکی ان سو سات کے درجے کر چکی ہے ارادہ قتل ساتھیوں لیکن اس سب کے باوجود ہریانے کے بھائی ہریانے کے بہنے اور زیادہ مجبوتی سے اندولن میں کود چکے ہیں میں بدھائی دینا چاہوں گا کہ جیس دن کا ہریانہ جاگہ ہے نا اس دن کے سرکار کو پسندے چھٹ گئے ہیں انہوں نے اس دن کا نیٹ بند کر دیا انہوں نے اس دن کا ہمارے جو آنے جانے کے راستے تھے ان میں کیلیں گاڑ دی سڑکے بیچ میں کیلیں گاڑ دی کھائیاں کھوڑ دی سیمنٹ کی دیواریں کر دی میرے کو سمجھ نہیں آتی یہ سرکار ہے کہ کیا ہے ارے پرمہاتمہ کے بعد جنتہ کا رکھوالا راجہ ہوتا ہے اور جب راجہ ہی کرور ہو جائے راجہ ہی اپنی جنتہ کے سرکار بھٹوں کے نام پہ وہاں ہوئے بانٹنے کی کوشش کرے اس سے بڑی کرورتہ اور کیا ہو سکتی دے اس کو گمرا کرتے ہیں بس ایک ٹیلی فون کی دوری پہ ہیں میرے سے کسان اب وہ ٹیلی فون ہم روج ڈیک دیں کس دن آئے گا اس کا ابھی تک تو آیا نہیں ہمیں نمبر نے بتاتے کہ کس نمبر پہ فون کریں ساتھیوں یہ اندولن قربانیاں تو ہوں گی قربانیاں تو ہریانے کے ہر اندولن میں ہوئی ہیں آپ کنڈیلا کا اندلے لیجیے قادمہ کا اندلے لیجیے ستنالی کا اندلے لیجیے نیسن کا اندلے لیجیے چاہے جات اندولن لے لیجیے لیکن جتنے بار بھی ہوا ہے پیچھے تو سرکاری ہٹی ہے ہریانے کا کسان پیچھے نہیں ہٹا ساتھیوں اس بار بھی جو یہ اندولن ہے یہ ہمیں دم کھم سے لڑنا ہے آج ہم راستے میں آ رہے تھے کوئی گام ایسا نہیں تھا جس نے جام میں سہیوگ نہیں کیا جتنے گام سڑکے پاس تھے ہر گام میں جام تھا لیکن ساتھیوں یہ سرکار دریو دن جیسا روپ لے رہی ہے کرشن جی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ مان جاؤ لیکن نہیں مانے اور جب لڑائی ہوئی تو ویناس بھی ہوا اور سب کچھ دینا بھی پڑا اب بیجے بی بھی اسی طرح سے اڑی ہوئی ہے ٹکراؤ کرنے بھی اڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہم سات سو پنچائتیں کریں گے دیش کے اندر کسانوں کے بربر میں کسان کے اندولن کو توڑنے کے لیے سات سو پنچائتیں کریں گے اور سب سے پہلی پنچائت کرنال کے اندر رکھ دی ہمارے مکہ منتری جی نے چمچہ کے لیے کوئی زیادہ ہی کرتا ہے کرنال کے اندر رکھ دی سب سے پہلی پنچائت ہم نے میسیج دیا مکہ منتری جی یہ کسان پنچائت مت کریے اس طرح سے آپ مقابلے میں مت آئیے بولا نہیں آؤں گا ریلی کروں گا پنچائت کروں گا وہ بنسیلال جیسے یک کڑا گی دوبارہ پھر میسیج دیا مکہ منتری جی مت آئیے کہنا نہیں پنچائت ضرور کروں گا ہم نے کہا فیراجہ دیکھ لیں گے بھی جو کچھ ہوگا اور جب ہریانے کے بھائی کٹھے ہوئے جب ہریانے کے کھان اور مجدور وہاں پہ پہ پہنچے اور ہیلی کپٹر نیچے آنے لگا اور لوگ نیچے گھس گئے اس کے اوپر سے ہی اٹھا کے واپس لے گیا یہی آپ کے پڑوس میں دوسینت کے ساتھ کیا تھا ہیلی پیڈ پاڑ دیا تھا اس کا دیکھئے ہمیں کسی سے جھگڑنا نہیں ہے ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے ہمارے کرانتی کاری بھائی ہیں لیکن ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا پولیس والے ہمارے بھائی ہم نے پولیس والے سے نہیں ٹکرانا ادھیکاری سرکار کے بندے ہوئے ہیں ان سے نہیں ٹکرانا لیکن ہاں ایک جرور ہے ہم کرکشتر میں ریلی کر رہے تھے نہیں کرنے دینا لٹ ہمارے نا سر پاڑے نا ہمارے ہم دلی میں جگہ مانگ رہے تھے نہیں جا رہے دیئے نا اور کل جب یہ ہمارے گاؤں میں ریلی کرنے آئے پھر پھر کیا کرنا چاہیے ان کا بس جب یہ ہمارے گاؤں میں ریلی کرنے آئے نا ہمارے گاؤں میں بوٹ مانگنے آئے نا تب ان کی تسلی جرور کر لینا ساتھیوں دو تین چیز ہے دو تین بینتیاں ہیں آپ سے کہ ایک تو جو اس اندولن میں جو بھائی اس اندولن میں سماج کا سہیوگ نہ کرے سہیوگ نہ کرے الگ چلے چاہے وہ ممبری کا چناب ہو اور چاہے وہ ایم پی کا چناب ہو دوسرا پنجی پتیوں نے دیش پہ کبجہ کر لیا ہے تھوڑا سا ان کو سبک سکھانا ہے امبانی کا اڈانی کا اور ایک ہمارے دیش میں اور سریف آدمی پیدا ہو گیا بابا رام دیو ان تینوں کا مال نہیں کھریدنا ان تینوں کے مال کا بہشکار کرنا ہے ساتھیوں ویسے تو آپ کو تھوڑا ہے جو ہے نا وہ کسان کے کبھی کبھی سوت آتی ہے کبھی کبھی سوت آتی ہے اور منانے پڑتے ہیں اب جیسے میں کئی جگہ ادارن دیتا ہوں کہ ایک راجہ نے کے پاس بکری تھی اور اس راجہ نے انعام رکھ دیا کہ جو میری بکری کو رجا دے اس دے دوں گا اور تو فنسی چارہ کیا بکری کی عادت ہوتی ہے مو مارنے کی اس نے مو مارا چا رہے پہ تو راجہ نے کہا بھے رجی نہیں اگر رجی ہوتی تو چارہ نہ کھاتی فنسی ٹنگ دیا اگلے دنے کے لالہ جی گیا وہی بکری کو لے گیا کہ مہر جا کے لئے کھڑائے اور پتہ نہیں کیا کہ کھڑائے بشارے نے سویرے راجہ کے پاس لے کے گئے راجہ نے چارہ ہوتی کے بکری نے پھیڑا گیا کہہ رہے جی نہیں کھائی ہے فنسی ٹنگ دیا میرے جیسا تھا کسان کرچہ تو صرف پہلے ہی چڑھا ہوا تھا تھوڑے دن میں فنسی تو ویسے ہی کھانی تھی مرنا تو ویسے ہی بھی ہے بچے کرچہ مانگتے ہیں نہیں کرچہ گڑ گڑ چڑ گیا ہے چل تو لے بکری دیکھی جائے گی جو ہوگا وہ بکری لے کے آیا کھنٹے سے باندھ لی چارہ آگے کیا بکری نے چارے پہ مو مارا اس نے مکہ مارا بکری نے پھر چارہ آگے کیا اور اس نے پھر مک جو ہے وہ چارے پہ مو مارا اس نے پھر جوڑے پہ دیا ساری رات ٹرائی کی بکری کی اور سویرے لے کے گیا راجہ کے پاس وہ درباری کہنے لگے راجہ جی آگے راجہ نے چارہ کی آگے اور اس کسان نے دکھایا پیچھے سے مکہ بکری دو پھٹ پیچھے گئی کہہ رہے جی آب رجگی اب میں اس لیے سنا رہا ہے کہ یہ مودی وہی بکری ہے یہ ایسے رجانی پڑے گی تو یہ لڑائی تب تک لڑی جائے گی جب تک یہ لڑائی جیتی نہیں جاتی اور میں آپ سب کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جو آپ اتنی سنکھا میں ایسے لڑائی میں قدے ہو ساتھی ہو یہ لڑائی قربانیہ بھی مانگے گی کہ سے کہلے ہو چاہے ایک بہاو ہوتا ہے اکٹھے ہونے کا بابا رام دیو نے اندولن کیا گھر میں ہر گھڑی کچھے تک اندولن پہنچ گیا ایک بار آسواسن دے کے اٹھا دیا دوبارہ اندولن کرنا چاہا ہوا نہیں کیوں کیونکہ ہم سنگڈیت نہیں تھے بہاو کا اندولن تھا آج ہم اکٹھے ہو گئے ہیں ایک کسے چھیڑ شاڑ کر دی ہمارے لٹھ مار دیئے اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دوسرا اندولن جات اندولن کا دیکھو گے جو اندولن اٹھا بہاو آیا بھاڑ کی طرح اندولن اٹھا آسواسن دے کے اٹھا دیئے دوبارے کچھ دیا نہیں تو دوبارے اندولن نہیں ہوا اور یہ سرکار سوچتی ہے ہر اندولن میں کہ جو بہاو کا اندولن ہے اس کو ایک بار